وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَادُ فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْخُونِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَبَلْ لَغَنَا رَسُولِهُ الْنَبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَسَاقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَئِنِ مِنْ عَرَبِيمِ وَمِنْ عَجَمِيمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلِ مِنَ اللَّهُ وَالِمُتَاحِمِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْكَلَمِي سیدو سرور محمد نور جان محتر و بہتر شفی مجرمان محترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارد و سما مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضاء قرط العین غلام مرتضاء خاجہ نور محمد باصفاء قابل احترام یاران طریقت پرادران اسلام حاضرین و سامعین کچھ خوبیاں انسان دیاں جڑیاں ایسیاں نے جنہ دا ظاہر نل تعلقے کچھ نے جنہ دا باطن نل تعلقے خوبیاں تے بہرحال خوبیاں نے زاہری خوبیاں کچھ اختیاری نے کچھ غیر اختیاری نے صفات کچھ اختیاری نے کچھ غیر اختیاری نے بندے دا قد کاٹھ کے نائے یہ تھی اللہ پاک دے باس سچے بندے دا رنگ کیے یہ اللہ پاک دے باس سچے کچھ چیزیں نے جڑیاں صفات اختیاریوں دیا نے ان آباس سے بندہ پاجناس کر دا ہے محنت کر دا ہے کہ میرا ظاہر سنور کے روے ظاہر خوبصورت لگے کچھ خوبیاں نے جڑیاں باطن لال تعلق رکھ دیاں نے صفات اچھیاں برییاں ساریاں باطنی نے جناد بچ اچھا کردار اچھا اخلاق خیر خائی دوسرے دا پلا سوچنا اور کچھ صفات نے جڑیاں باطن دیاں صفات برییاں نے قابل مضمت نے بد نیتی بد اخلاق کی بری سوچ بری فکر اللہ رب العزت نے ظاہری خوبیاں بھی چنگیاں لگ دیاں نے لیکن بہت زیادہ جڑا زور دیتا گیا ہے وہ ظاہر دی صفات کے نہیں وہ باطن دیا خوبیاں تھی زور دیتا گیا کہ اپنے باطن دے اندر خوبیاں پیدا کرو باطن وچ کمالات پیدا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واضح ارشاد فرما دیتا ان اللہ لا ینظرو الہ سوبرکم اللہ تو اڑیاں صورتاں نہیں بیندہ تو اسی صورتاں بہت زور نہ دیو تو آڑی صورت مراد تو آڑے ظاہر دے معاملات نے جڑے اللہ پاک انہاں نہیں دیکھ دا اللہ تعالیٰ کے ڈشائے انہوں دیکھ دا فرمایا لا ینظرو الہ سوبرکم و اموالکن تو آڑیاں دولتاں میں اللہ پاک نہیں دیکھ دا تو دیکھن دا ہے مطلب نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ پتا نہیں ہے گا تو آڑیاں صورتاں دے دولتاں دا ویکھن دا ہے مطلب ہے کہ انہاں دی بارگاہ دے چینہ چیزان دی اہمیت ویلیو قدر نہیں ہے گی جدر تسی زور دین دیو پہ او او در مطلوب نہیں ہے ساڑا بہت زیادہ مسئلہ اے یوں دا ہے کہ برادری کی آنکھیں گی ساڑا بہت زیادہ مسئلہ انگتے ملیارے کی آنکھیں گے میں ولیمے دی دعوت تے جانا ہے میں کسے اکٹھوے جانا ہے کسے فنکشن تے جانا ہے کسے پروگرام تے جانا ہے میرے کپڑے اینجدے ہونے چاہید ہیں میرا جسم اینجدہ ہونے چاہید ہے اساریاں فکرہ سوچاں فرمایے تو آڑیاں تک نے او در اے مطلوب نہیں فرمایے وَلَا كِنْ يَنْزُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَآَمَالِكُمْ اللہ پاک ویندائے تے تو آڑے دلانو ویندائے تے تو آڑے عملانو بیندائے انہی بات پیشے نظر روے او زاد نے جڑا اس سسٹم بڑھایا ہے ساڑا ساڑی سوچ ساڑی فکر ساڑی خیالات باطن دے یہ ہر چیز روزِ ہشر کھل کے سامنے آ جانی ہے تو کوئی بھی خوبی ہے جڑی کمالِ جڑا اندہ اظہار کردہ رہا ہے انہوں پیدا کردہ رہا ہے کوالٹیز اپنے اندر تو کوشش کردہ رہا ہے دیکھ اندہ واسطے کردہ رہا ہے جیتا ہے خوبیاں دے کمالات ظاہری ہون یا باطنی ہون محضِ رضائے الہی واسطے ہو ایک ہی چیز سوچ فکر محض رضائے الہی واسطے قیامت والے دن حکم ہوئے گا کہ انہوں دیو وجل اینہ سواب اینہ 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 خلوس اوکھی شہوے بہت زیادہ اسی نیکیاں بھی کرنے آنے پچھوں اصلی سوچے جیڑا ساڑا جی ابلیس کھیچ دے وے انہیں نیکیاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں جیدو اخلاص والا سوچی کھیچ دیتا ہونے ساڑا کوئی بھی کم مصدر قرآن پڑھاؤں تو بہت دور یا پڑھن تو بہت دور کے ڑھی گا نہیں کہ جو قرآن پڑھ کے ہی خوبصورت آواز نہ رہا یا قرآن پڑھا کے ہی نیت ہی ہوئے گی کہ میں نوں ان دی وجہ تو پیسہ بھی ملے دولت بھی ملے لوکان دو بیچ بلے بلے بھی ہو جاوے تو پھر ایسا تک تک ہو جائے گی اگے پھر گل ختم ہو جائے گی حکم ہوئے گا کہ جندہ واسطے تو کیتا ان اقلوں جا کے عجر لب اسی تین او اس چیز دا عجر دے آنگے جو کم تو مہد ساڑی رضا واسطے کیتا ہوئے گا بے شمار صفات نے بے شمار خوبیاں نے اجشرف ایک چیز دے اوپر بات ہوئے گی اور ایک دو واقعات فرمایا اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ کلو ڈرو وکون ما صادقین اونا لوگا نہ لو جو جڑے سچے نے مقام صدق اکیئے مقام صدقیت ایتا تصفف والے آنے دیتے بڑی بات کیتی سادہ جی بات مفسرین نے انہاں نے کہا کہ ایک سچ دیکھے چوٹ اصدقو یونجی والکد یوہلک سچ بولو گے نجات پا جاؤ گے تے جے چوٹ ہوئے گا تے بربادی ہو جائے گی بظاہر بندہ ہے سمجھ جا میں چوٹ ہمارے ہاں نکل گیا چوٹ بولیا تے میں ہی تو دال آلے ہی تو دال آلے اور کسے انہوں کوئی نہیں لانا ٹوٹل اپنے اپنی دال آلے آنے جائے بیڑا گھر کا اپنا کر رہے آنے اور چوٹ بول جانا پہلے منہ کم سوچ سمجھ کے کرے پھر کسے جگہ تھے اگر کوئی موقع باندیا اپنی غلطی ہوئے تسلیم کر لہے چوٹ بول کے تے نکل نالوں بے ترے کے من کے غلطی تسلیم کر لہے اور دوبارہ انہوں دے ازالے دی کوشش کرے انہوں دے برگا بندہ ہی کوئی کوشش کرنے میں چوٹ بول کے نکل جا وہاں اے انسان نو کسے نہ کسے سٹیج تے مو پال ڈے کی دیندہ ہے تباہ کر دیندہ ہے سچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندہ جو تو چوٹ بولے انہوں سچائی تھی فضیلت یہ تو ہی سمجھ لینا اذا قاضی بل عبدو تباہ دا انہو المالکو میلن منتن ماجوہ بھی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جو تو چوٹ بولدہ ہے تباہ دا انہو المالکو فرشتہ ایک میل ہوندے کولوں دور آٹھ جاندہ ہے کیوں فرمایا منتن ماجوہ بھی او بدبو جڑی ہوندے مو چوٹ بولن دی وجہ تو آئیے فرشتہ انہی تکلیف ہوندی انہو میل دور جا کھل ہوندہ ہے میں دے جدو حدیش شریف پڑی سوچ وچ مفتلا ہو گیا کہ بندہ مسواک نہیں کردہ برش نہیں کردہ اپنے مو نو صاف نہیں رکھ داتے انہو کولوں کو چار پانچ چھے فٹ تک جتہ تک ہوندہ سا جاندہ سمیل ہوندی ہے بدبو ہوندی ہے جدو کسے بندے نے گل کردہ ہے سنن والا جڑا ہے انہو گبرات ہوندی ہے پریشانی ہوندی ہے وہ دور ہو جاندہ ہے گل کرنے والا انہو پتہ نہیں چل رہا ہوندہ لیکن سنن والا بہت زیادہ تکلیف محسوس کردہ ہے ایس واس تے بندے انہو مسواک یا برش وغیرہ دا استعمال مکمل کر کے اپنا مو صاف شفاف رکھنا چاہیے دا پھر بھی کسے انہو گل کرنے لگیا مو اگے ہاتھ رہ کے گل کرے تاکہ کسے انہو پریشانی نہ ہوئے اے تو ہی پانچ چھے فٹ دی گل فریشتیاں نو آیا دی او بدبو جڑی فریشتیاں نو پورا ایک میل دور رکھنٹے مجبور کردن دی کدھی چھوٹے پندے دے مو جو نکلن والی سمیل اساں تے نہیں محسوس کی تھی کیوں؟ اس بات سے کہ او سمیل اور او بدبو انہو محسوس ہوں دی کئی اللہ دے بندے انہو نے بات کئی انہو نے کیا کہ جناب بندہ جو تو گل کر دے نا تو انہو دے لفظہ دے رنگ بند دے نے ساں نو ہمیں پتا چال جاندہ ہے کہ اے گل کس کوالٹی دی ہے چھوٹی گل دا بھی پتا لگ جاندہ ہے سچی گل دا بھی پتا لگ جاندہ ہے پھر جیس لیول دی گل ہوں دی سانو اوندہ بھی کل رنگ بھی پتا چال جاندہ ہے پر اے اوندی گالے جن دی نظر رکھو پردہ ہٹ جائے پردہ ہٹے دے پامے نہ ہٹے سانو کم ہے کہ تسی نیت بھی چنگی رکھو تے لفظ بھی چنگے بولو حدیث شریف جدو میں پڑھیں کہ فرشتیانو سمیل لاندی ہے اور ایک میل تک دور چلے جاندے نہیں اے فریندہ بھی مطلب ہوئے گا کہ جدو بندہ سچ بولیں تے فرشتیانو کچھ بو بھی تیاندی ہو جدو بندہ چنگے چنگے کام کرے پہلا لفظ بولیا تے فرشتیانو بدبو آئی ہے گانا بولیا فرشتیانو بدبو آئی ہے اور اے تھوئی سماعت کرلو اے بات بھی غلیز گانے جیڑے لوگ پروحال ہے میمری کارڈان دے ویچھے جناب کنہ جو ٹوٹیاں لگانیاں نے جو سن رہے ہیں ایک گانے جیڑے کنہ دے ویچھے جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت دا دین ہوئے گا فرشتیانو کم ہوئے گا کہنا نو لٹاؤ تے اے جیڑے کن گانے سن دے رہنے اے نا کنہ دے ویچھے سکھا پنگاہر کے پاؤ تاکہنا نو پتا چلے کہ ایک اسا کنہ دے اندر سن نا لی طاقت ایس واسطے نہیں سی رکھی کہ تُسی شیطان نو خوش کرنا لے کام کرو غلط باتاں غلط گانے غلط قسم دیاں گلہ جیڑے کنہ دے ذریعے اندر جان گیاں اور کنہ نال او بندہ سرور لے گا اے سرور قیامت والے دن بہت بڑے عذاب دا سبب بن جاوے گا اور پنگاہر کے سکھاں دے کنہ ویچھ پایا جائے گا حدیث پاک پڑی دے خیال آیا کہ چوڑ بولن والا اور بریاں باتا کرن والا اور گانے گان والا جو دو گاندہ ہے کوئی بندہ چوڑ سندا ہے یا غیبت ہی سندا ہے کوئی بھی بری شاہ جتو کنہ دے ذریعے اندر گئی تے کنہ نو پکڑ ہووے گی قرآن نے فرمایا ان نسمع والبسر والفعاد کل اولائے کا کانا انہو مسئولا قیامت دا دین ہووے گا کنہ نو بھی پوچھ ہووے گی سوال ہووے گا اکھانو بھی سوال ہووے گا دل کلوں بھی سوال ہووے گا پی جاتے نو کیس واسطے اے سے نعمت جڑی بندے کو لوگ پوچھا جائے گا کانے دیتے اکھان دیتے یا دل دیتا اے نعمت جانا استعمال کتھ ہے سمجھا رہی ہے بات ہاں جی اے وہ بات ہے کہ جڑی تیانر درہ سننا لیے تبہ جانر سننا لیے میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ایس تو اگر کوئی دنیا دی کتاب ہے ایس فرمان دے بارے میں دسوں کے کوئی بندہ ذرہ برابر بھی شاک کرے قرآن دے متعلق پھر پورا ذہن رکھنا چاہیدہ ہے ایک گانے شانے سنن والے گی بتاں سنن والے چھوٹ سنن والے فلمی ڈائلاغ سنن والے درہ توجہ کر لین کہ آمد علیہ دن سوال ضرور ہونا ہے کہ کان دیتے کیوں تھے کردہ تو کی رہا خیال آیا جد اے حکم ہوئے گا سکھا پنگار کے پاؤدرہ گانے سنن والے دے کان ویچے پھر یہ بھی تھی حکم ہوئے گا جیڑے تلاوت سن دے آنگے جیڑے اللہ رسول دا ذکر سن کے سکون محسوس کر دے آنگے جیڑے نبی پاک دیا ناتا سن دے آنگے جیڑے حضور دیا حدیثہ سن دے آنگے اللہ دے پیارے لوگان دیا گلہ سن دے آنگے اونا کنا دے بیچویتا پھر فریشتانوں کو جو حکم ہوڑا ہے نا ابھی اینا دے جبھی کوئی پاؤ جڑے او تھے اپنے آپنوں پباند کر کے اللہ رسول دیا گلہ سن کے سکون لہندے سن تلاوت سن کے سکون لہندے سن درود پاک سن کے سکون لہندے سن آج جبھی اندہ دے کرنا جب کوئی اے ہو جی شاہ پا دیو اے نا سرور آنگے ہی روے ان ساڑی اپنی مرضی یہ سا کی مول بنانا ہے اتھا واسطے کی تیاری کر کے جا صحابی نے کہتی یا رسول اللہ کیامت کر دوں فرمایا چھڑ اے داستو تیاری کی کی تی فما آدت اللہ تُو نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے اندہ مطلب بھی ہویا کہ سانو حکم اے وے کہ اے چھڑو اے قدو آنی ہیں جدو آنی ہیں آئی جائے گی اور حکم بھی ایسی کہ اے علم اگے دسنان نہیں جدو آنی ہیں قیامت آئی جانی ہیں پر اے داستو تیاری کی کی تی سانو دا حکم میں تیاری کرنے ہیں جیڑا بندہ چوڑ بولے چوڑ بولن والا ہے جیڑا ان دی ان دے مو دی سمیل سن کے فرشتہ میل دور جاکھ لندہ ہے او پتہ نہیں پھر انہوں کنی دیر تا کون دی رہن دی تے قدو آنی آسر ختم ہووے تے قدو فرشتہ واپس آوے اے دسو کے جیڑا بندہ سچ بولے تے چنگیاں چنگیاں گلہ بولے فرشتہ دور جان دی بجا جیڑا دور ہووے گا نیڑے بھی تے آجان دا ہون دا ہے اے سے واسطے ہوں میں نا کہ جیڑی محفل جللہ رسول تا ذکر ہو رہا ہوئے او تے ملائکہ دی بھی آمد ہوں دیئے او تے سنن والے بھی تے پڑن والے بھی یہ پڑن والے ہوں دیا زبانہ دے بچوں اللہ اور اس دے رسول دیا صفتہ تعریفہ دے ہم دو سنا نکل دیئے تے فرشتے قریب ہو کہ قریب ترین لوگ آئے ان دن سنن واسطے تے فرشتے بھی ہو تے پہنچے ہوں دے انہیں اے وے کے سچ دی بڑی فضیلت ہے بہت فضیلت لیکن نال شریعت ہے اور حکم سن لو اوہے وے کے جتے تو اٹھا سچ اگل آدے وے تو آنو نظر آن دا پہ آئی میں سچ بولیا تے مصیبت بن جانی اوہتے بھی سچ بولی جانا برادری جاگل آگے جائے تو اٹھے سچنا ہو خاندان ویچ آگل آگے جائے لڑائی پھیلے ہیں تو آنو پتا ہے کہ گل سچی ہے جی میں کیتی دیکھ لڑائی ہوگئے گی کیا ہوتے سچ بولن دی اجازت ہے شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت حکمہ تلال پر ہی ہوئی ہے فرمایا ہوتے سچ نہیں بولنا کیوں تاکہ آگلہ لگ جائے آئی جی پتا کیا بندی آدھے نے میں بھائی سچی گل کرنی ہے پاہ میں آگل آگے جائے کیوں جی تینوں یہ سچی گل کرنی اجازت کنے دیتی ساڑیاں بی بیاں پہنا پہنا میں سچی کرنی ہے پاہ میں میرے لو لڑائی ہو جائے کرنی میں سچی ہے تینوں سچی ایس سچی دیتا تینوں شریعت اجازت نہیں دیتی تو کیوں شروع کر دیتی اے ہو دیتی ہے سچیاں کرنی ہے شیخ صادی شرازی رحمت اللہ علیہ اس موضوع تے بات کر دیو ہیں آپ انشاءت فرمان دینے کے ایک بادشاہ سی تینوں دی سلطنت بڑی بسی ان دے جناب کیس آن دے بادشاہ کلتے فائنل جڑاو نے بسیجن لینا ہوں دا سی فیصلہ کرنے مطابق پر سزا ہوں دی چور نے آنا دے چور دی سزا ہوں دے دی کوئی قاتل آجانا قاتل دی قاضیانے دس نا جی اے فیصلہ فائنل سائن کسی کرو بادشاہ نے سائن کر دینا او ایک بندے دے کیس لگاویا بادشاہ دے آیا سامنے بندے دی بولی ہور بادشاہ دی بولی ہور جویں ساڑے خود پاکستان دے اندر بے شمار علاقے ایسے نہیں کہ وہ ہی تھے گل کر دے پیانے سانوں پتہ ہی کو نہیں لگا ہزی پنجابی بولن والے ہیں یا اردو سمجھ نہیں ہیں کئی پتھان ایسے نے ساڑے کولی گلنہ کی تھی جانے نے سانوں پتہ ہی کو نہیں لگ در کی یا حدی نے پیر کی نہیں آگیا ایسے طریقے نالو بادشاہ دی بولی ہور سی او ملزم دی بولی ہور سی جرم ثابت ہویا ان دا فائنل سائن کر نواز دے جس وقت بادشاہ دے سامنے آیا نا مصبدا تے بادشاہ نے انہوں حکم کی تا کہ ایس بندے نو پھانسی لگا دیتی جائے پھانسی دی سزا پھر انہوں در سے ابھی پائی تے انہوں پھانسی ہو گئی ہو شیخ سعید شرازی رحمت اللہ علیہ فرمان دے ایران دے بڑے عظیم فزرگوئے نے گلستان سادھی انہوں دے بڑی معروف کتابیں فرمان دے انہیں کہ اوہ بیچارہ درہ حالت نومی دی بازوبانے کے داشت ملک را دشنا امدادن گریفت جنہا مطلب ہے کہ انہوں پھانسی دی سزاہ دا مہنو ہوئی گئی ہے لہذا جوڑ گالا نو گیا جیڑی انہوں آئی سمجھوں نے تی پہنڈے کر دیتی بادشاہ دی خوب گالا کڑیاں بادشاہ نے سمجھ نہیں بھی کیا بھئی تو پنجابی بندہ عمرے دے چلا جا رہے ہیں وہ تو کوئی عربی گالا کڑے ہیں ان کی بدا لگتا ہے ان پنجابی نہیں بدا لگتا ہے ہمار واللال تا کل واللال انہیں اکڑا کھرکیا کی جانتا ہے کہ جو کئی واقعات ہوئے بھی دوستہ حباب نے انہیں سنائے بھی ارمیان دے واقعات بے شمار وہ اگر آکی جاتا ہی ہے تاہی ہے تاہی ہے انہیں کوئی لفظ سمجھا ہے ہاں جی بھئی انہیں پتہ ہی نہیں کی کہندہ ہے بہت کی نہیں کہندہ ہے بادشاہ نے انہیں خبر ہی کوئی نہیں بھئی یو کی کہہ رہے ہیں کی نہیں کہہ رہے ہیں بادشاہ نے وزیر اندر بھی بیٹھے ایک وزیر جڑا سی نا اندر والے اشارہ کر کے بادشاہ نے کہا کہ کی کہندہ ہے بہا انہیں اٹھ کے بڑے عدب نہ کھلو گئے انہیں کہا بادشاہ سلامت قرآن پاک میں چلا دا حکم بالقازمین الغیز والعافین عنی ناس جو بڑے مرتبے والے لوگ ہیں مقام والے لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ غصے کو پھی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اے وہ پڑھ کے تھے کوئی اندر ترجمہ کر دے دیا بادشاہ نے آکھا اچھا بادشاہ رحم آگیا انہیں کہا کہ چلو معاف کی تاریہ بادشاہ نے فیصلہ واپس لے لیا انہیں کہا جی ماف کر دیتا وزیریں تھی کر کسی دے عبود شیخ شادی فرمادے نے ایک وزیر پاسے دے او بیٹھا زی دیڑا پہلے وزیر دا مخالف سی انہوں حسد اٹھیا تے انہیں گیا اچھا اے دے نمبر بڑھا آگیا تے مائے دے نمبر بڑھا نہیں دینے ایک ہی گالے آپ پہ ہی اٹھ کے کھلو گیا انہوں آکیا کسے نہیں اٹھ کے کھلو گیا تے کہن لگا کہ بادشاہ سلامت اسی تو آڈے وزیرہ تو آڈے نمک کھا رہا تو آڈے تنخواہ لہا کہ کھانے آسا تے تو آڈے کو عزت ملی مقام ملیا مرتبہ ملیا ساڈے ور کے لوگانو چھوٹ پھابدہ نہیں سانو چھوٹ بولیے ایک غلط ٹھیک نہیں ہے گی سانو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تھا تو آڈے بار گا اور انہیں گیا کی مسئلہ کی یہ غلط ہے انہیں گیا اے جیڑا وزیرہ نے چھوٹ بولیا تیرے سچی بات نہیں کی تھی قیدی تھی زبان نو میں بھی جاننا میں نو پتہ ہے کہ ایک قیدی کی کہہ رہا بادشاہ نے آکیا کی کہہ رہا انہیں کیا کہ تو آڈے تی پین مان دی گلان کڑ کڑ کے دنے جناب چھڑی شاہ کو انہیں کو آڈی اے کہندہ پہ ابھی قرآن پاک دییا آیتان دییا تفسیرہ پہ کر دیا کوئی گل کرنا لی یہ تو کسی اور بند ہیں پوچھلو بادشاہ سلامت یہ میری گل چھوٹی ہوئے جو مرضی کر لیا جا میرے نال تو سی انہیں پوری پھباہ کے جناب اپنی جدوں اوہ حسد دا اظہار کیتا نا بادشاہ سوچتا سی پیا بادشاہ نے گھر کے تھوڑی دیر واسطے سر چکایا پھر انہیں کیا بے جا تھا لیا بے جا بے جا بے جا چکا بادشاہ نے کیا جیڑا انہیں چوٹ بولیا سی نا انہیں چوٹ پہ چکے سیدہ پڑا سی تے جیڑا تو سچ بولیا ہے نا اے سچ دے اندر فتنہ ہی فتنہ ہے حسد ہی حسد ہے اندے ویچ کوئی پلائی میں نو نظر نہیں پی آن دی اس واسطے دروگے مسلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز انہیں گیا میں نو ان دا جڑا چوٹ ہے نا جن دے ویچ نے کسی دا پلا کیتا ہے اوہ میں نو پسند آیا ہے اوہ سا ساچناڑوں جن دے ویچ فتنہ ہی فتنہ ہوئے میرے آقا و مولا حضور خواجہ علم پیر نور محمد فنافی رسول سرکار ہے آپ دی مبارک زندگی ویچو ایک واقعہ فیر آپ انشاءاللہ نماز پڑھ لینے آنے ہیں آپ دیکھ ارادت مند سی آج ٹانہ شریف ڈسٹک کسورتوں تشریف لے آئے نے حضر مینہ رفیق صاحب سرکار دے حضور خواجہ نور محمد فنافی رسول انہ دے جیڑے اہلیہ محترمہ حضرت امہ جی بے بے صحبہ رحمت اللہ علیہ اوہ انہ دی پپ ہو جانا اے انہ دے کولا سے ایک تفاہ گیا حضور دی بیٹھت مبارک زندگی ویچ تبرکات سن ٹانہ شریف زیارت کرنواز اوہ میں ہوتا ہوں نا یہ بالکل ابتدائی طالب علمی دور سی میرا ادرس صاحب اب بھائی میں نوہ فرمان دے نہیں کہ چل یا راجن ایک بندی نوہ مل رہا ہے میں کہے چلو جی انہ دا ناسی اکبر باغ علی پٹی اوہ نا دا بیٹا سا اوہ تے چلے گئے اوہ نا دے کار تے اوہ بابا جی نا بیٹھے تھے بڑے خوش ہوئے تھے انہ دے میں نوہ خود ایک گال سن آئی اوہ اب بھائی انہ دے پتا سی پہلے میں نوہ فرمان دے نہیں اے دے کار سن دا میں انہ دے کار باغ سنن لگ پیا اوہ بابا جی نا جڑیاں گلہ کچھ تھوڑے جی پہلے اپتدائی اب بھائی نے سنائی اوہ دے کار بیٹھے آئی پھر اگو انہ نگل سنوہ کر دے انہ گیا بیعت انہ دا واقعہ اکبر علی دے بیعت نو جوان سی نو عمر سی اے وگڑے آجا طبیعت جڑی ہے نا بے پروائی جی طبیعت ہے لہور ارشریف تے آیا سرکار دے ارادت مندہ دے نال بابا جی برکت علی پٹی انہ دے نال چودری عبداللہ علی پٹی انہ دے نال سلام کرنواستے جدو آیا نائے تھے پھردہ بھردہ ہوتے الکاشی دے بیٹھتا نا بیٹھا پرہ میاں سردار علی رحمت اللہ لے انہ نے پٹھے رکھے ہم دے سن کوڑی جوید پٹیزن میں رکھا رہے تو پٹھے چھٹے ہمیں نا کترن تو بغیر ہی پیسہ ہم تو صدے کر کے وشاہ کے دوں تے لمحہ پہا گیا میاں صاحب جدو آئے نا تو انہیں نے کہا کاکا کیڑا ہے تم اے کیوں کی گالے انہیں نے کہا اٹھے دوں پٹھے وشاہ کے سلطان تو انہیں کو بڑھا نا غلط یہ لفظ بولیا اور جیڑا لفظ بولیا میاں صاحب نے انہیں گل کوئی نہ کیتی انہیں آگے سرکاروں داست دیتا یہ حضور اے کم انڈا ہے تے انہیں اے گا لیکن سرکار ہوں ہے پتہ کرو کون ہے یہ تو پتہ کرایا تو پتہ چلا بھی اکبر علی ہے باغ علی پہ ڈیدہ پوتر ہے سرکار نے بولایا چوڑری عبدالغنی انہوں بابا جی برکتہ لی انہوں بلا کے فرمایا کہ انہوں کون نالے حجی ساڑے نالایا فرمایا انہوں کڑ دیو تھا کڑو کڑو انہوں با رہے تھے انہوں نے آگیا کہا پائیے تھو نکل سرکار نے راض ہو گا تے نکل دا کہا دا ہے تو اڈے پیر نہیں ہوتے انہوں نے نکل لانگا انہوں نے نالوی مکامہ اور دا باجہ لاغے دے ٹور گیا وہ بھی سرکار نہیں ہونا دا حضرتہ سرکار پہ چلو کوئی گال نہیں انہوں کڑوے تھے سرکار تشریف لگایا ٹانہ شریف تے شام دا کھانا چوزی برکت علی دے کار او دا لالٹینہ دا دور ہوں دا سی لائٹا نہیں سنو دیا حضور کمرے دے اندر تشریف فرمانے لالٹینہ دے لگی نال ارادت مند کوئی منجی آ دے کوئی پیڑے آ دے کوئی سجے کبھے بیٹھے دے کار والے جڑے دے او کھانے دی تیاری کر رہے اے منڈا جڑا سی نا اکبر علی اے ان دے کار دی کانڈا تے برکت علی او جناب اپنے کرو نکلیا ڈانگ آتے جو بھڑ لی ظاہر جڑی ڈانگ بھڑی ہے حملہ کرن دی نیت نہ لی پکڑی ہے ڈانگ بھڑی آتے جب پوڑیاں او میٹنیاں بڑیاں ہو گیا چڑھ دا چڑھ دا چڑھ دا جدو نا چھاتے دے قریب آیا نا پتہ نہیں کی خیال آیا دے ڈانگ دھلے لمکہ آ دی تھی اپنے ہی بیڑے چھے دو جی چھتوں کہ پوڑیاں اتر کے بابا جی برکت علی مرہوم ہونا دیکھا رہا گیا او کچھ لوگاں دی نظر پہی ہونا کہ اکبر علی آگیا اکبر علی آگیا فوری سرکار تک اطلاع کی سرکار احمدہ اکبر علی آگیا فرمایا نو آن دیو آن دیو نو کوئی گال نہیں تسی بیٹھا تسی اپنا کام کر رہا نو او جدو اندر آج اسلام علیکم فرمایا والیکم اسلام کے سرکار نے اپنی منجی تے پواندہ لے پاسے فرمایا بچہ آجائی تے بہا جا منجی تے بہا گیا چپ کر کے بیٹھا سرکار فرمایا بچہ کمی آیا ہیں اے جی حضور ان جی آیا ہیں باس میں آج اسلام کرنا تے آپ نے نا اپنا دستی اتروں دی رکھیا کانڈ پہ راکے نا درشاد فرمایا تے بچہ وہ جڑی ڈانگ وہ درسٹ آیا ہیں نال لے ہی آمیں آ جدو انہی گل کی تھی تے اکبر علی کہندہ ہے کہ ہم میں انہوں چھوٹے پسینے گئے اور میں جناب نہ سمجھنا ہوئے کی گل کرنی ہے کی نہیں کرنی بڑا پریشانی چپ کر کے نیویں پا کے بہرے فرمایا چلو کوئی گل نہیں اور لنگر شیف کھالے آج اسرکار نے فرمایا ابھی نماز انہوں درے چال کے پڑھاں گا ٹھیک ہے آپ اپنے میاں رفیق صاحب انہ دے کار سسرال دے کارتشیف لے گئے رات گزری صویر ہوئی نا جدو تے اکبر علی بدو رات دا جدو کانڈ دے ہاتھ رکھیا نا تے انقلاب تے آگیا ہاں جی تے لبدا پھرے ایت توجہی ہوندی ہے او نگاہ دی اے انہوں دی بس جدو ایک کانڈ دے ہاتھ رکھیا نا ایسا نشانہ لائے صدہ دیل دے اٹھا جا کے بجی خطا جاندہ نہیں تیرا نشانہ خطا جاندہ نہیں تیرا نشانہ نگاہ دی زد اندر جو آگیا دل نگاہ دی زد اندر جو آگیا دل خطا جاندہ خطا جاندہ نہیں تیرا نشانہ نگاہ دی زد اندر جو آگیا دل خطا جاندہ نہیں تیرا نشانہ خطا جاندہ خطا جاندہ لائے خطا دل خطا جاندہ خطا جاندہ گریباں بے قسان دیا پاس والاں گریباں بے قسان دیا پاس والاں کسے ماتیں جے آسو نا نا جنیا کسے ماتیں جے آسو نا نا جنیا دنا ماں پلکے آ سارا زمانہ دنا ماں پلکے آ سارا زمانہ اللہ تیری شفقت بری نظران دا جا دو تیری شفقت بری نظران دا جا دو دوستہ نے اسے کسے ایک بہت دی گال نہیں یہ تو بے شمار بات آنے میر آلم تاج دین حضور دے کو آیا اپنا پیر دے نال پچھے پچھے آیا یہ تھے چوڑا پہنسی سرکار ہوتے تشریف لگا ہے اور وہ تھے جناب لوگان زیارت کرنواستے تھے وہ میر آلم ایگا سی شیعہ تاج دین تے اندھا جڑا پیر سی ہو بھی شیعہ سی تے پیر دے نال حضور دی زیارت کرنواستے آگیا تے پیر آیا بیٹھا دوکومنٹ دے چلا گیا پر میر آلم اپنے مرشد دے پچھے آنے جا ہاتھ پتے تے اپنے مرشد دے پیرا تو نظر نہ چکے حضور دے غلام دے دینے پہ او این جی انہیں اپنے پیر دے پیرا دے نظر رکھیا پیر ہوندہ اٹھے اللہ جی پھر میں نے اجازت دے فرمایا ہاں جی اجازت دے چلے گا ہے سرکار دے مریدوں نے بڑا غصہ چلے ارادت مان جنہیں بھی حضور دے بیٹھے فرمایا لیکن جگہ اٹھے آنے پیر اٹھے آنے اوہ بھی واپس ہے آپ نے ایک لفظ بولیا فرمایا یار اٹھایا تازہ کر کے لے ہو تیر چل گیا ہے فرمایا تیر چل گیا ہے اے دیو مردی آگنو بتایا نا آگیوں نشانہ کتھے لونہ ہیں تے کتھے لگائے جا آگے فرمایا تیر چل گیا ہے بس اینی گالے اوہ تو چلے گیا تھے ارادت مان بولے ہو کہ حضور سانونا اے مراسی دے بڑا غصہ چلے کہ یہ تو گولی دے لیا گیا فرمایا اوہ کیوں اے جی انہیں آپ دی زیارت کیتی ہی نہیں فرمایا اوہ مرید کندہ ہے اے جی ہو جندہ مگر کھڑا آسی فرمایا ارادت حق بھی یہی باندہ ہے تو انہیں ٹھیک کیتا ہے برحال آپ نے ارادت مان دے چھپ کر آئی تھا پرجڑا فرمایا تیر چل گیا میر علم کہا دا میں کار گیا دماغ جو ہوئی لفظ کمی جان تیر چل گیا میں وہ تو اٹھا تھے باہر پران جا کے تھے کمات دی باتتے جا کے لمحہ پہ گیا تھے تیر چل گیا اے لفظ نہ میری جان چھڑن اخیر جناب میں کمی جان دماغ ٹکرائی جان تیر چل گیا تیر چل گیا کنکرکیڑا چل گیا تیر کنڈی دا پا لینا سرکار نے کار آیا تیر کرو نگلیا پھر پتا کریا سرکار کی تینے تیر پتا چلیا کہ محفلِ ذکر ہو رہی ہے علکہ شریف حضور اتھے بیٹھے میر علم جناب گیا کمرے دی بیچ کھڑا ہو کے نا تیر بندیاں دی بیچ چکراس کرتا کرتا حضور اندر سن بیٹھے تے جیڑی دروازے دی ایسی دلی جو انہوں اتلا چکار جی انہوں آتھا پا کے نا کھڑا آیا تے بندیاں نے کنیاں نے آگیا بیچ آئی تے تھلے آندہ نہیں نہیں سرکار فرمایا کون ہے جی میر علم تائج دی فرمایا کی آندہ ہے انہیں دے میر علم بولے انہیں آگیا پیر جی میں نو کوڑ ساتھ لگو فرمایا انہوں رستہ دے دی اگے آگیا فرمایا ہاں کی گلیں کہندہ پہلو میں نو چھوڑی پھیر لو اگلا کام فیر کرے آئے اے نا کڑے فسیح و بلی لفظ نے پنجابی دے پہلو میں نو چھوڑی انہوں مطلب سی کہ میں نو بیت کر لو نگاہ دی زد اندر جو آ گیا دل خطا جاندا نہیں تیرا نشان اللہ خطا جاندا نہیں تیرا نشان اللہ فرمایا کہ آوے انہوں بیت کیتا فرمایا پہلہ عقیدہ چھڑی چھڑی مسئلہ کی اہل سمت قبول کیتا انہوں کہ جی قبول کیتا فرمایا اللہ بیت کر لیا بیت کرن تو بعد جناب پھر میر عالم تاج دین دی سورت آلیس ہی کہ جدو بار نکلیا دیا کھا جم ہوتی برس رہا اینج کرم نوازی ہو گئی ہوتے دل توب کے صاف ہو گیا جیڑا دل بغز صحابہ نال پر آسی او رسول اللہ دی پیار نال اینج پر آگیا تی پیار خوشبو نال ہر پاس مہت آل دی بھی محبت صحابہ دی بھی رنگا رنگ ہو گیا پھر ایک دن خیال آگیا مرشد دکھنگا میر بانی میر بانی میر بانی میر بانی پتہ ہے پھر جڑا کلام ہوندھا ہے پھر جوڑن دی مہر ہوندھے نی اینج آیا آمد ہوئی فوری طور کاغذ کلام پھڑ گئے فوری لکھوا دی نقش بند 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 ٹوک بند کھول زرب دیکھے عشق رسول والی زرب دیکھے عشق رسول والی زرب دیکھے عشق رسول والی پچھوں کٹ دی تے جڑے گند آہے نقش بند 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 ٹوک تے بند کھول تے جڑے بند آہے زرب دیکھے عشق رسول والی 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 زرب دیکھے رسول والی زرب دے کے عشق رسول زرب دے کے عشق رسول والی زرب دے کے زرب دے کے عشق رسول والی زرب دے کے زرب دے کے عشق رسول والی زرب دے کے ویچوں کٹے دیتے جیڑ گند آہے ویچوں کٹے دیتے جیڑ گند آہے زرب دے کے عشق رسول والی زرب دے کے زرب دے کے عشق رسول زرب دے کے عشق رسول ویچوں کٹے دیتے جیڑ گند آہے نقش بند نے بند بند ٹوکے تے پند کھول تیتے جیڑے بند آہے زرب دے کے عشق رسول والی زرب دے کے عشق رسول ویچوں کٹے دیتے جیڑ گند آہے جانی جگ جہاں تے مشہور کے تے جانی جگ جہاں تے مشہور کے تے جیڑ دنیاں نقش بند آہے جانی جگ جہاں تے مشہور کے تے جانی جگ جہاں تے مشہور کے تے جیڑ دنیاں نقش بند آہے جانی جگ اپسند آہے آہے کلے والے آئے ہو نالو پیر ملے آہے کلے والے آئے ہو نالو پیر ملے آہے موسیقی 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 فرمایا اچھا طبیعت جلال سی جمال میں جاگی طبیعت فرمایا لے پھر تنہوں مرید کر لیں ہم پر ایک وعدہ کر فرمایا ہر پیر پائدہ پڑا کرنا ہے تمہار پیر پائدہ پڑا کرنا ہے بس اے وعدہ کر دوستانی عزیز میں اتھے ایک چھوٹا جا پیغام دے پھر واقعہ مکمل کر دینا تسیہ سونی لیا الحمدللہ پچھلے اتوار والے دن ساڑھی لہور درباشی پہ انتظامیہ دینا میٹنگ ہوئی اور صلاح ہو گئی اور نیٹ دے بھی چڑھ گئی سارے احباب نے دیکھ لیا کافی پنجاب بندیوں دروں میں سن پنجاب دروں میں سن تو جیڑے شامل ہو گیا ہو گیا جیڑے نہیں ہوئے تسیہ سارے شامل ہی سمجھو اوستو بعد الحمدللہ لہور والے ہم یہاں کیا سا دلوں گواہ دیتی تسا ہم یہاں کیا سا دلوں گواہ دیتی انشاءاللہ والعزیز دلوں گواہ دیتی کتیوی آج تو بعد میں تانوت اور سوشل میڈیا دے ذریعے ہر اپنے پیار کرنے والے نے بلکہ حضور خاجہ پیر غلام مرتضی فنافر رسول دے ہر نسبت رکھنے والے نے میں پیغام دے رہے ہیں کتی کسے پیر پائی دے بارے برا سوچنا تھا دور دی بات ہے برا لفظ مو کڑنائی جب تو ایک بندیا نو حضور اگل کہہ رہے ہیں کہ بھائی تینو اس وعدت بایت کرنا ماں کہ تو ہر پیر پائی دا پڑا کرنا ہے اصا انشاءاللہ والعزیز اللہ پا خیار فرمائے اصا ہر پیر پائی دا پڑا کر دیا ہی اس دنیا تو چلے جائے اگری کر دیو اس بات انشاءاللہ والعزیز اللہ پا خیار فرمائے اور اصا ایک کوشش کرنی ہے کہ کسے پیر پائی دے بارے غلط لفظ بولنا اوہ تا بڑی دور دی بات ہے کوئی بندہ آکھے میں منو خاجہ غلام مرتضی فنافی رسول اللہ پیارے اوہ بیعت نہ بھی ہوگے جڑا بیعت ہوتا بڑی گلنے کوئی بندہ آکے خاجہ نور محمد فنافی رسول اللہ پیارے تے اصا ہوں دے بارے کوئی غلط لفظ بھی نہیں بولنا دے لے جے غلط خیال بھی نہیں رکھنا انشاءاللہ جدو اے سوچ فکر لے کہ مرشدی بارگاہ جاؤں گے انشاءاللہ سرکار میرا عقیدہ ہے کہ حضور سینے نہ لگان گے سکے فرمایا بات آئی انہیں آکھا جی قبول کی تھی میں آئی تو بات سرکار نے بیعت کر لیا اور میاں صاحب بیٹھے ہوئے نے اس بات لگواہ نے باقی احباوی کے اس بات پھر انہیں پیر پانیاں دے بارے بڑا اچھا خیال چھوئے ہر پیر پائیدہ خیال کرنا پلا کرنا بہتری کرنا چلو بہت اقاض ہے بشریت کو چھوٹا موٹا قدی ہوگی جاندہ لیکن ان دا ذین جڑا سی نہ اس سرکار نے بدل دیتا اجھے کہ واقعہ چھوٹا جو ہے واقعہ اے ہوئی ہے کہ اتھے نہ انہا کماد بیجیا اے ہو بابی رامنگا سلا انہا کہ کماد بیجیا سی تے منونا چاہی دا سی بیلنا ڈرم کڑایا وہ تو انہوں پتہ ہی ہے اور جن دن انہوں شکر گڑ بنا دے سمان وہ پھر بیلنے آلے بندے جنہ کماد بابا بیجی ہو انہا اپنے بچپن جیسا میں یہ مول منظر بے کھا ہے پھر دنیا نے جو شکر چھڑی دنیا آگے کھانڈتے کھانڈ تو انہوں پیشاں پھر دوڑ لگی یہ شکر بلے تے ہون جیڑا بندہ بیلنا لاندھا اور بیلیا نو دعوت دیندھا کہ آؤ بیلنا وکھو میرا کیوں نایاب چیز ہو گئی ہے اور پھر لوگ سپیشل ہونے وکھن باسے جاندے ہیں حالات اے ہو گئے ایوی نیچرل چیز بارال ایک دیجے کوئی سمان مانگ لائنا او تیک پیر پائیسی جن دن آسی خیر دین خیر دین کوئینا انہ نے پھائی اکبر علی نے سمان مانگیا با میں نو ادھے سمان تے میں نا اپنا گڑ پیڑنا کوئی اکمات پیڑ کے کوئی گڑ شکر بنانی انہیں ہاں نہیں نہیں میں نہیں دینا تے انہیں انکار کر دی تا پیر پائیسی انہوں لگا پتا انہوں نے اس گلتہ پریشانی آئی کہ یار اے خیر دین دے ہوتے سان بھی بڑھے تے دجی گالے ہو رہے سان اکبر علی دینا ہون پیر پائی تے آئے جواب دینا بندہ نہیں دی جل جے مانگی بیٹھاتے ہیں انہوں دے دینا چاہیے دا لہور ارش شریف آیا تے سرکار دی بارگاہ دے ویچے شکایت پہنچ گئے سرکار نے خیر دین نو ساتھ لیا اے درہا ہاں بھی خیر دین اوٹھوں دے تانہ شریف دے جڑے سرکردہ پیر پائی سانو اس محفلے تے موجود بیٹھے رہے چوری عبدالغانی پٹھی بھی ہوتے موجود سا تے باقی حضرات برکت علی صاحب اور دوسرے حضراتوں بھی سارے ہوتے موجود تانہ شریف دے خیر دین دی ہوگئی تلبی انہوں نے چوڑ تو انہوں لگا دستا خیر دین دی ہوگئی تلبی سرکار نے فرمایا ہاں بھئی بول اکبر علی نے تیرے کلوں گوڑ شکر بنونا اس نے سمان منگیا سی منگیا دے ایسی انہوں بھی پتا سی انہوں نے خیر دین سوچا جے میں آکا ہاں تا میری خیر نہیں تیلہ جب بڑے آتے ہیں جب تے زمین آئیں کھوٹری جاوے کھوٹری دا بولے نا جب تے نہیں بولے سرکار ہمائے اکبر علی نے صد ہوگئی اکبر علی نے انگرہ نے بھائی گی آلو گا چل دا زیادہ انہوں نے پیغام پہنچیا اکبر علی دا اڑکے آیا جی حضور فرمایا بچیا ایک خیر دین کونوں تو سمان منگیا سی کماد کمو پیڑن واس تے گوڑ شکر بنونا آستے اکبر علی نے خیر دین لگا جانا ہے تے کہندہ ہے حضور کی فرمایا ہے فرمایا تیرے کونوں توں خیر دین کونوں سمان منگیا سی نہیں جی میں تا منگیا ہی کوئی نہیں میں نہیں منگیا فرمایا سوچ لیا انہوں نے کہا جی سوچ کی تھی ہاں ناں پہ سوچ کی تھی غلقہ کرنا ہوا میں منگیا ہی کوئی نہیں چہرہ پاک تے مسکراہٹ آگی کون باہ کے ناں تے پھیر کانڈ تھی ہاتھ رکھیا اور آپ نے فرمایا اوبلیو فرمایا ایک بچہ بولیا ہے نے چھوڑے فرمایا بولیا چھوڑے پر میں نو خوش بھی کر دی تاسو تے پیر پائیدہ پلا بھی کر گیا انہوں پتا سی بھی آج یہ خیر دین نکل جائے گا سلسلے چھوڑے لیکن پیر پائیدہ پلا بھی کر گیا بولیا انہیں چھوڑے سچ دی بڑی اہمیت ہے لیکن جدو کتے کسے مسلمان پراہ دا نقصان دا ہوئے ٹھیک ہے یا کسے خاندان دا نقصان تے فراہ تفریح ہوئے او تے اکل مندی دا تقاضہ ہے کہ سچنوں ذرا کو پیچھے راکھ کے تے اصل بات ہے کہ مسلمانہ دے درمیان اتفاق خاندانہ دے درمیان اتفاق ٹھیک ہے جی او جڑا انگا ہے نا اے ہو جا سچ اگلہ ہونا را او تے بادشاہ قبول نہیں سی کیتا او تے اللہ دے بندے قبول نہیں کر دی اللہ رسول اللہ کی میں قبول ہے خود جتے سچے دے فضائل بیان کیتے گئے انہیں ہو تے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کیتے خاندانہ دے درمیان اتفاق کو اتیاد دا مسئلہ ہوئے تے او اس وقت سچے پیچھے راکے اتفاق نو اتحاد نو اور انہ دے میل جول اور آپس دے پیار محبت نو ترجیح دے ہوتا کہ خاندانہ میں جو سکون رہنا چاہیے